اگر خلاف ہیں تو ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی جد میں یہاں صرف ہمارا مقان تھوڑی ہے جب آپ کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں جب آپ کسی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور پھر اچانچ سے خبر یہ ملتی ہے کہ اب وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکا ہے یعنی کہ الویدہ کہن چکا ہے تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اندر سے خاص کر کے تکلیف اور بھی زیادہ تب بڑھ جاتی ہے جب اس سے ایک لگاؤ رہا شروع سے ہی لگاؤ رہا میں بات کر رہا ہوں راہا تندوری صاحب کی راہا تندوری صاحب اب ہمارے بیش نہیں ہے لیکن شروع سے ہی میں ان کو فالو کرتا رہا فالو مطلب یہ کہ ان کی ہر ایک شاعری کو میں بہت ہی دھیان سے سنتا تھا تقریباً ان کے مشاعرے میں جانے کی کوشش کرتا تھا جب وہ بیہار میں ہوتے تھے جب پٹنا میں ہوتے تھے کئی بار ایسا چانس ملتا تھا کہ جا ہی نہیں پہا کئی بار اسکول لائف اور کالیج لائف کے بعد جب میں یہاں پہ ہوتا تھا پٹنا میں تو اگر کبھی خبر ملتی تھی کہ رہا تندوری صاحب آ رہے ہیں تو ان سے بس کیسے بھی جا کر کے ایک بار ان کی آواز سن لینے کو من کرتا تھا لائف یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور بہت جگہوں پر تو ان کے بہت سارے شیئر اشار آپ کو مل جائیں گے لیکن سامنے سے بات کچھ اور ہی ہوتی ہے جب آپ کچھ سیلیبریٹی کے پاس جاتے ہیں تو اس سے آپ ملاقات تو چھوڑی دیجئے آپ اس کے پاس بھی نہیں جا پاتے ہیں دور سے ہی اس کو دیکھنے ہی کوشش کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کیسے اس سے ایک بار ملاقات ہو جاتی اور ایک تصویر ہو جاتی ہے ان سے بس ایسا ہی کچھ ایک پل تھا اور یہ تقریباً دو سے دھائی سال پہلے کی بات ہے جب رہا دن دوری صاحب پٹنا میں آئے تھے اور ان سے ایک بار ملاقات کرنے کا سرا خاصل مجھے ہوا تھا اس ناچیز کو اور کافی قریب سے ہوا تھا ایک دم بالکل اگل اور بگل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کافی دیر تک بات چیت چلی کافی لمبی بات چیت چلی ان کو میں نے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا انہوں نے بھی پھر مجھ سے باتیں کرنے شروع کر دیا ایک مقام پہ پہنچنے کے بعد انسان کے اندر جو غرور آتا ہے اس غرور کو تو چھوڑ دیجئے ان کے چہرے پر ایک گھمنٹ کا چھوٹا سا تینکہ بھی نہیں تھا کہ وہ آخر اتنے بڑے سخشیت ہیں اور وہ ایک ایسے نوجوان سے مل رہے ہیں جن کو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں جن سے کبھی وہ ملے نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تاریخ نہیں اور اس سے وہ ملقات کرتے ہیں اور پھر ہمارا بیچ بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو رہا دن دوری صاحب کچھ اس طرح سکے اب تھوڑی سی کہانیاں کو سناتا ہوں کہ آخر ان سے ملقات کیسے ہوئی تھی کب ہوئی تھی آخر وہ کونسا پل تھا آخر وہ کونسا وقت تھا تو رہا دن دوری صاحب پٹنا آیا ہوئے تھا اس میں جس انسان کے ساتھ کام کرتا تھا اس کے کنسرٹ میں ایک پروگرام میں شامل ہونے کے لئے رہا دن دوری صاحب پٹنا آیا ہوئے تھے اور مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا جب میں ان کے سامنے پہنچا تو مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یارو سچ میں رہا دن دوری ہیں جن کے غزلیں جن کے شیر جن کے آشار کے ہم دیوان ہیں میں دیوانا ہوں اٹلسٹ اور وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے یقین نہیں ہوا لیکن جب میں پاس گیا تو پاس جانے سے پہلے ایک خیال دل میں آیا کیا جاؤں کی نہیں جاؤں جاؤں کی نہیں جاؤں پتہ نہیں کیا ہوگا اتنے بڑے شخصیت ہیں اور اتنے بڑے انسان کے سامنے میں جا کر کے کیا کہوں گا اس سمید سے ولوگنگ ہوئی اور اس سمید میں بھی مطلب صرف ریپورٹر ہی تھا اور کچھ نہیں تھا اس سے زیادہ تو ان کے سامنے جب میں گیا تو ان سے ملا لیکن میں ان کو بتایا نہیں کہ میں میڈیا سے ہوں چاہتا تھا تو ان سے میں ملا جب ان کے سامنے گیا اور ان کو بتایا کہ صاحب میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں آپ کی ہر شاعری کو پڑتا ہوں سنتا ہوں دیکھتا ہوں اور کافی اچھا لگتا ہے مجھے تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا 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 بیٹھے بیٹھے تو پھر اس کے بعد ان کے بگن میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد باتیں ہونے لگیں ہمارے ساتھ ایک دو دوست اور بھی تھے تو ان سے ملاقات کرنے کے بعد جب میں نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ جب یہ انسان اتنا سمپل ہے اور جب بات کرتے ہیں وہ تو پھر ان کے زبان میں اور ان کی آواز میں نہ ہی تھوڑی سی بھی لاؤڈنیس ہے بھلی وہ اسٹیج پہ یا پھر سب کے سامنے بہت ایک دیز آواز میں بہت بلند آواز میں بات کرتے تھے بہت بلند آواز میں شعر و شاعری پڑھتے تھے ان کا انداز اور پچھلے دنوں تو شوشل میڈیا پہ ان کا ایک شیر جو تھا وہ کافی فیمس ہوا تھا کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں وہ اتنا زیادہ فیمس ہوا تھا اور اس انسان کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور ان سے مل رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ سر میں آپ کو بہت بلند آفین ہوں اور ان کے بعد پتا ہے ان کا ریاکشن کیا تھا ان کا ریاکشن یہ تھا کہ اچھا آپ ایسا ہے تو مطلب اتنا سیمپلی سیٹی اس انسان کے اندر تھی میں بتا نہیں سکتا آپ کو انہوں نے پہنا کیا تھا پتا ہے اوپر بھلے ہی انہوں نے بلیزر ڈال رکھو شرٹ ڈال رکھو لیکن پیروں میں چمڑے کی چپل تھی اب آپ سوچئے کہ اس دور میں جب سب مکس کر کے اچھے سے پہنتے ہیں فارمل ہے تو اوپر سے نیچے تک فارمل کیزوال ہے تو اوپر سے نیچے تک کیزوال لیکن ایسے وقت میں رہا تندوری صاحب اتنے سیمپل تھے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں ان کے ایک شئر سننے کے لئے ہم لوگ پاگل تھے اور بس ایسا تھا ان سے ملاقات اور رہا تندوری صاحب کے بارے میں جب میں نے سنا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تو دل سے ایک ہی آواز نکلی کہ ایک بہت بڑی شخصیت جس نے اپنے دیش کو ریپریزنٹ کیا وہ اب ہمارے بیش نہیں ہی اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو کی اپنے دیش کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دم فوروڈ میں رہ کر کے اپنی باتوں کو کہتے ہیں اور شہرانہ انداز میں چیزوں کو رکھتے ہیں شہر و شہری کا تھوڑا شوکین مجھے بھی ہے تو رات اندوری صاحب سے ملاقات جب ہوئی تھی میرے اس کے بعد جب میں کھر آئے تو سب کو بتا رہا ہے کہ میں نے رات اندوری سے ملاقات کی میں نے رات اندوری سے بات چیت کی ان کے سامنے بیٹھا ان کے بغل بیٹھا اور سب شوق تھے کہ ہاں سیریسلی آپ مل کے آئے کیا ان سے تو ایسے ہی تھا میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تب جب گھڑی میں ابھی ایک بج رہے رات کو اور یار اس وقت گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے کافی کلیر سنائی دے رہی ہے اور اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار کوئی اب نہیں ہے ہمارے بیٹھ جن کو میں دل سے چاہتا تھا پتہ چلا کہ ان کو سانس لینے بہت تکلیف تھی ان کو نیمونیا ہو گیا تھا اور ڈاکٹروں نے انہیں بولا کہ آپ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جائیے تو زیادہ بہتر ہو گیا پتہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا انہوں نے جیسی ان کو پتہ چلا کہ وہ کوویڈ پوزیٹیو ہے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ گھبرانے والے کوئی بات نہیں ہے جیسے سیمپلیسٹیو میں وہ کہتے تھے اسی سیمپلیسٹیو میں ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ آپ لوگ گھبرائیے مت دعا کریے میرے لئے اور فون کر کے میرے گھر والوں کو پریشان مت کیجئے کہ میں ہوسپیٹل میں ہوں اور صحیح سے ہوں سوشل ویڈیو اور فیس بک ٹویٹر پر آپ لوگ کو ساری اپڈیٹس ملتی رہیں گی وہی والی سیمپلیسٹی اور اس کے بعد اچانک سے خبر آتی ہے کہ اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے سوشل کے اندر سے کیسا فیل ہوگا میں اپنی دل کی بات آپ سے بتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ انہیں چاہتے ہیں کتنے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے ہوں گے چاہے جو کچھ بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے لگا کہ نہیں اس مومنٹ کو جو گولڈن مومنٹ میں نے بتایا تھا اس مومنٹ کو آپ سے شیئر ضرور کروں تو بس اس لیے میں نے شیئر کیا آج کی بلوگ میں بس اتنہ ہی تھا اور زیادہ کچھ نہیں تھا بس ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ کیسے انسان تھے ایک ٹریبیوٹ دینا چاہتا تھا اور دل سے ان کے لیے دعا کرنا چاہتا تھا اس لیے میں آپ لوگ سامنے آیا اور یہ باتیں رکھی کہ آخر ان سے ملاقات کیسے ہوئی تھی کیا تھا کب کیسے کونسا وقت تھا اور وہ واقعی میں کیسے انسان تھے بس یہی کہنا تھا تو آپ کا بھائی صاحب ملے گا آپ نیچ سلوگ میں آپ لوگ بھی دعا کری ان کے لیے کیونکہ وہ ایک ایسے شخصیت تھے جنہوں نے دیش کی نام کو روشن کیا تھا دھنیوار